میندن جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے اندر رزق اج کم ہی نہیں آسکتی بلند صلوات اللہ وطفہ صلوات اللہ وطفہ صلوات اللہ وطفہ الحمدللہ اوہ رب العالمین والعاقبت للمتقین نوال جنت لل مومینین بلند صلوات اللہ وطفہ صلوات اللہ وطفہ یا دل انبیاء والمرسلین برعظمت مصطفہ صلوات ووسیہی ووزیرہی وخلیفتہی ووارس علمہی علم الولین والعاقبت برعظمت مرتضی صلوات 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 اللہ وطفہ اللہ اللہ ردت لہو شمس مرتائن ضربت و علیہ فی یوم القرنہ کے افضل عام نباو دت سقلائن نارائے اہدری عمی علیہ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ وحی الرحمن الرحیم اولنا محمد وآخرنا محمد وعوسطنا محمد وقلنا محمد صلوات محمد میری دعا ہے اللہ اس عبادت نو اپنی بارگاہج قبول اور منظور فرمائے بانی مجلس دی سیو محنت خرچ خراجات چودہ دا خالق اللہ اپنی بارگاہج قبول فرمائے ابتدائے مجلس ہے اور دعاون دے قبول ہون دی جا ہے مجلس حسین تو ابتدائے مجلس اسے تورہ حقیج بہت بڑی دعا کر کے جا رہے ہیں مالک اللہ جتنے بھی شیعہ اور آل سنت تشریف فرمائے کسین اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک چودہ معصوم و بندے ترازی نہ ہو جائے مالک اللہ سادات ازام دے ویڑھیں ترامتہ دنزول فرمائے اناندہ سایہ سارے سرعت قائم و دائم فرمائے جھڑے اور جھگڑے تام اکدن جو بار میں امام دو ظہور ہوئے اپنی عزت دواستی یوسف زہراد ظہور اجتاجی فرماؤں اول تو آخر واجب سمجھ کہ ایسی صلوات تلاوت فرماؤں کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاؤں صلی علیہ و محمد و محمد اجازت ہے جی گفت و گد آگاز کہیں جیسا کہ میں تسی جاندے ہو کہ میری ہر مجلس دیت ادا یا اللہ دے قرآن نے چہن دیئے یا پھر چودہ دے فرمان نے چہن دیئے مشہور زمانہ حدیث رسالت مابدی کہ جس دے انتخاب میں جناب دے ازہانِ علیہ وستے کی تا کہ مصطفیٰ فرمارن اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد و قلنا محمد بارہا دفا تُسا ممبر توں اے حدیث تلاوت بھی کیتی ہو سی سنیں بھی ہو سی حدیث بھی ہو واقعات بھی ہو بس کچھ نتیجے نہ میں نکل دیں دیڑے سی جناب جی بارگاچ پہنچائیں ترجمہ سن لو مصطفیٰ فرمارن کہ یاد رکھو فقدمائی محمد نہیں اتوار نبیدہ فرمان ہے بھئی اولنا محمد کہ پہلا بھی محمد اور فقد پہلی محمد نہیں آخرنا محمد اور آخری بھی محمد اور فقد پہلا اور آخری ہی محمد نہیں اوسطنا محمد درمیان والا آتھالا سنٹرالا ہے وہ بھی محمد اور فقد پہلا اور آخری اور درمیان آلہ ہی محمد نہیں بھئی جدائے مجلی سے تھوڑے فیدار ہو جاؤ بڑھنا میں یارہ تو بارہ ہی تو ان میں بارہ ہو گئے ان پورے کھلوتے ہیں اور میرا دل ہوئے تو پانچ منٹ بعد چھوڑ دے وہاں جے چنگا سونو تو میں دو گھنٹے پڑھ دا رہا ہوں کروڑا سلام تو عزت ہے چونکہ الحمدللہ کے وعدہ ہی وعدہ وفا ہو گیا فقد پہلا اور آخری اور درمیان آلہ ہی محمد نہیں وَقُلُّوْنَا مُحمد اور سارے دے سارے محمد لوجیش یہ سنے بھائیو بے ممبرتے وعدہ کیتا کہ نتیجے نوے نکل دیں پہلا نتیجہ آسرکار میں اے ازداراں دی بارگاچ رکھدا اگر تائدہ حق ادا ہویا تو مجلس ورائدی حد تک اس حدیث اچھ نوہ نتیجہ کہڑے پہلا نتیجہ توری بارگاچ پہچاما تے سفر تورا مکمل ہو جاوے اللہ نے نبی پہلے بھی گزرے مگر اللہ آدم انہوں اتھارٹی نہیں دیتی کہ آدم کی دہیاں کی ہوئے اولونا آدم کیا بات ہے کیا بات ہے بولن آلے دے کیا کہنے بھائی آدم نے بھی یہ جسارت نہیں کیتی کہ آدم کی دہیاں کی ہوئے کہ اولونا آدم گل ہو رسان کریے آدم خلیفت اللہ بھی ہے حجت خدا بھی ہے معصوم بھی ہے صاحب سحیفہ بھی ہے جد الانبیاء بھی ہے ابو البشر بھی ہے شہرِ حوال بیٹھے ہو یہ کوئی نام مگر اللہ نے آدم اختیار نہیں دیتا کہ آدم آکھے ہوئے کہ اولونا آدم آخرونا آدم اوسطونا آدم وَقُلُّوْنَا آدم بھائی وجہ کیا ہاں تائی دہا قدا کرے چونکہ آدم جان دہا اگر میں آخاں قُلُّوْنَا آدم تو وَات جی میں میں معصوم نہیں نہیں وَات جی میں میں معصوم اُمیں پچھلے بھی معصوم اور آدم جان دہا بھائی میری نسلجتا ہے قاتل بھی ہے بھائی بولو قابیل قاتل ہے جا نہیں حابیل دا بولو تو آدم نے بھی یہ اختیار نہ دیتا اے نہیں فرمایا قُلُّوْنَا آدم اور پھر آدم تو بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام بیڑی بنائی خطبے دیتے تبلیغ کیتی پنجی سو سال پیدل ٹور ٹور کے دیکھو ساڑھا تبلیغ کرن دا طریقہ ہور اسی کردیں دا سان پتا ہے بھی زیادہ شیعہ بیٹھیں تے اگر کوئی زیادہ ہاتھ ہوئی تا برادران ہے لے سننا تشریف فرماؤسے مگر اے سان پاکے بھی اللہ نو بھی مندن اے بھی میں نے یقین ہے بھی قرآن تے بھی شیعہ سنیا دا ایمان ہے بولو ہارماؤسوں دا ظہور بھی مندن کعبے تے بھی یقین ہے قرآن دے مکی اور مدنی صورتہ تے بھی ناندہ یقین ہے چلو تفسیرے چا اختلاف ہو سکتا ہے قرآن تے کسے دا اختلاف نہیں ہو سکتا مگر نبیان ہو مجمع ملدے ان کوئی چاندی پوجا کرنہ لہا ہندہ کوئی سورج دا پجاری ہندہ کوئی پانی دا پجاری ہندہ کوئی آگ دا پجاری ہندہ نوہ نبی نے بھی جسارت نہیں کی تھی بیڑی تو بنائی مگر نوہ نے نہیں آکھا کہ اولو نا نوہ آخرو نا نوہ آوساتو نا نوہ وقلو نا نوہ کیوں چونکہ نوہ جان دے ان بے اگر میں آکھاں قلو نا نوہ تو پھر جیسا میں معصوم میں ایک میں ارت گفتگو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہر بندے دا نصیب نہیں ہے سی سترتے تائی دا حق ادا کرے چونکہ جان دے ان پھر جیسا میں معصوم او میں میرے پچھلے بھی معصوم تی نوہ جان دے ان پھر میری نسلی تا ایک نافرمان بھی ہے جیدہ تاریخ نال پہ آرے بولے بھائی یاد رکھے بھی مات بیڑی تے نہیں پچھڑن دے دی پیوں پہ آدائے نوہ نبی پوتروں بے میرے نال بیڑی تے چاڑ کشتی تے چاڑتے زریعہ نجاہ تے مات پہ یادیے پیوں آلے پاسے نجاویں جنت ماد قدمہ تے لے اللہ لو شرائع شیخ صدوق علی رامہ پہ لکھ دین اللہ ہر ماد قدمہ تے لے جنت تیرے چھویں امام فرمایا ہر ماد قدمہ تے لے جنت نہیں جنت اس ماد قدمہ تے لے ہے جیڑی زہرادی کنید ہوئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ ہمیں بھئی ایسا میار ہوئے تو پھر گفتگو کرنے دل اللہ ماتا ہو جا جنت ہر ماد قدمہ تے لے نہیں جنت اس ماد قدمہ تے لے جیڑی اولاد دی تربیت اس طرح کرے جس طرح تعلیمات سیدہ موجود شہردی تازیم اس طرح کرے جس طرح جناب سیدہ تعلیم چھوڑ کے گئے توجہ لیکن اللہ نے ابراہیم نو بھی اختیار نہیں دیتا نہ میں نتیجے ہیں نیو کوئی نا کہ اللہ ابراہیم نو بھی نہیں آکے کہ ابراہیم بھی کدھنے آکے ہوئے کہ اول و نا ابراہیم موسیٰدہ صاحب تزیادہ ذکر قرآن نے چاہا مگر موسیٰ نے بھی یہ نہیں آکے کہ اول و نا موسیٰ عیسیٰ اس کے سولی چڑ گیا مگر یہ جسارت نہ ہوئی کیا کیا ہوئے کہ اول و نا عیسیٰ بھی وجہ کیا اللہ نے فقط اختیار دیتا تو حسن دے نانے نو جس بطول دے دروازے تے قلو کہ فرمائے سنو مدینہ آلیو میں محمد جو آدھا حق اور سچ پہ آدھا اول و نا محمد میرا پہلا بھی محمد آخر و نا محمد اور آخری بھی محمد اوسط و نا محمد اور درمیان والا بھی محمد کل و نا محمد اور سارے دے سارے محمد کیا فقط ناج برابر نہیں شیئے سنی بھائیو یاد رکھائے فقط چوڑا ناج برابر نہیں امام بہرانت شکل ہے بسم اللہ تھوڑا آواز بھائی کھول دو اس ساؤنڈ دا مجمع کا فیصہ ہے ابتدائی مجلسے قسم امام زمانہ دی وسیم عباس دی گفتبودی قیمت ہیٹ پاسے کائنات دی قیمت ہیٹ پاسے صدقے آت خلند کر کے نعرہ مارو نچے پیش رفتا کہا جانی نعرے حیلی اللہم زید فزید لی رولت و عدید آئید قبول فرما بھائی بھیکو مجلس حسین میدانِ عقل ہے بھائی نے میں ناکشہ کہ آج دیکھو افتگو تو اسی موضوع عقل دیکھو قلبن میں اسلامباد کسے مقام تو مجلس پڑی مگر میں چانا کچھ نہ تو آری بارگاہ چھوڑ دوں جیڑی ہو چکی ہے اسنو قبول فرماو جیڑی بھیج رہا اسنو بھی تھوڑی جی جگہ دیو اپنے ذہنے مجلس حسین میدانِ عقل ہے اتھے عقل آلا ہاندھا ہے عقل آلا باندھا ہے بھائی بھیکو اس لاغ کے دی آبادی تا بھیکو نظر مارو کی تو ترک آبادی ہے مگر گینے چونے بندے مجلسے چاہیو صاحبانِ عقل احتمام کردن صاحبانِ عقل ممبر تیاندن صاحبانِ عقل اس لیتا عید کردن اور صاحبانِ عقل ہی اچھی بات عقل تو عقل تک منتقل کردن بابا جی سوڑی میں عقل دی کیڑی دلیل دے وہاں باوی دسمبر دو ہزار بارہ پوری دنیا چے کلان ہویا قیامت آ رہی ہے بیدار ہو جاؤ بھائی جی میں پڑند آ دیا ذرا قبول فرمالاؤ ہر کسی آ کیا جی قیامت آ رہی ہے جیڑے بار انہوں گھار آگئے جیڑے ساوریت انہوں پیکے آگئے جیڑے دکانت انہوں بند کر کے سارا دے گھرنج بیٹھے رہے قیامت آ رہی ہے پوری دنیا پریشان مگر ہے قوم ایسی ہے نجسد ماتم رکی نجسد جلوس رکی ماتمی بولے ہائی دری نجسد ماتم رکی نجسد جلوس رکی نجسد تازیہ رکی نجسد تولہ رکی نجسد تبرہ رکی نجسد زیارت رکی نجسد روزہ رکی نجسد اعدان رکی نجسد اکامت رکی نا جس دا تشہد رکی نا جس دی بادت رکی نا دعائے کمیل رکی نا حدیثیں کسا رکی نا دعائے ندبہ رکی نا دعائے توسل رکی ملہ قیامت دے ڈار تو شیعہ سنیوں نسیا ویندہا سامنے چاہو کہ جو ماتمی ماتم پہ کریں دنوں نا کیا قیامت آ رہیے تو ان ماتم دی بھئیے ماتمی کوئی نہ سنے آ پائنس سالہ بچہ حلکے چنک لیواں کیا کیا پیا دوزہ گیا قیامت آ رہیے بچیا کیا عقل دا علاج کروا پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی بہت میرے پا مجلس حسین ویدان اقل اور صاحبان اقل نالی میری تھوڑی جی گفتگو ہے اقل نالی تائیڈ کرے سے فقط نام اچھ برابر نہیں امام بہرہ اور شکل ہکے بسم اللہ جی امام بہرہ سر تے دستار ہکے بیوے کو جڑی پاک مصطفیٰ دستار ہائی اچھا وہ دستار کٹ ہوائی دعا کریں نا جڑی ایسی سترہ نشیعہ سنیت آئید کریں دن جڑی دستار شبہ مراج ابراہیم خلیل اللہ نے محمد مصطفیٰ دستار رکھی آئی آج وہ دستار پڑھتا ہے غیبتا ہے ساڑھے بار میں مولا دستار بسم اللہ امام بہرہ اور دستار ہکے امام بہرہ بغیر دلیل دے گل کرنا دادی نہیں امام بہرہ تلوار زلفقار ہکے جیڑی پہلے امام دے ہاتھے چاہ وہ بار میں امام دے ہاتھے چھو امام بہرہ جبہ ابراہیم ہکے امام بہرہ کمر بندے اسحاق ہکے توجہ ہے یا نہیں سائبان چلو گالی آدھ آگئی ہے بندے تشریف فرماسو چک سیاں گجر خان جیڑا میں پہلا محرم پڑھے ہاں دوہزار چار اچ علامہ فاضل حسین الوی صاحب جرلے پہلے اوپڑ دیاں پچھے میں پڑھ دام انا ایک جملہ میں ناکیا چھے محرم دی مجلس اچھ انا کے وسیع مباس اس اور مجلس اچھ ایسی کیڑا کریے امام بہرہ Coffee آہ آہ بسم اللہ ڈ๶ی بسم اللہ امام بہرہ Corner stehen اور امام بہرہ اور listeners ایسے نکتے تگہ اور کرے آئے جوانوں جنی جو فرمان پہلے تھا ہے وہ آخری بہڑ باو جی میں ایک نکتے بات کرنا چاہنا چونکہ مجلس ایسے حسین نے کچھ ملنا چاہتا جی ڈی پہلے دا فرمان وہ آخری دا فرمان اگر تو ان کسے بھی معصوم دے ایک مسئلے تے دو فرمان ہوئے دل ہے تو میں مسئلہ سنا دے نا پرنہ ٹائم تو میرا پورا ہو گیا توجہ اگر ایک کو مسئلے تے دو فرمان موجود ہوئے جنہی ایک مسئلہ ہوئے تو ایک امام کچھ آخر ہوئے تو دوسرا کچھ آخر ہے اور تُسیہا کو بھی اس دے بارے بھی معصوم دا فرمان ایس دے بارے بھی ما سوم دا فرمان تو اس دا بھی حل امام اسے سننے دا سیا میں آر تے بولا نالا قبر جی ہویا تے وزیم ابباز دے ہاتھ کئی دعا کرے سی سیا سنیو یاد رکھے پتہ نا لگ دا پہوے مسئلہ ہکوے فرمان دو ہوئن تو امام فرمایا غور نالویکھو اور تُس یہ ویکھو کہ ساڑا دشمن کس تے عمل کر رہے ہیں جس تے دشمن کر رہے ہو چھوڑ دے ہو آئے 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 کیا بات ہے بھائی جیڑے سمجھو بھائی کیا بات ہے تو اڈیت آئی دی امام بارہ اور فرمان ہکے امام بارہ اور شان ہکے چلو اس تو اچھی دلیل ہے ہی نہیں آئی دی مجلسے امام رضا باشادت اور امام مدشک بند خواب ایڈٹا کے پاک مصطفیٰ دی کچھا رہی ہے کتار لگی ہوئی ہے خورمیں تقسیم کر رہے ہیں مصطفیٰ خجورہ آدھے عالم خوابج میں بھی کتار شامل ہو جدا میری بار یہی تو مصطفیٰ نے خجورہ چاہا کے مین دیتی ہیں میں نال بہ گئے کھان دی رہی ہیں گن دی رہی ہیں تعداد ہے یہ ٹھارہ کلو نا محمد تعداد ہے یہ ٹھارہ آدھے دن چڑھے ہمیں آکے خواب خیال ہوں دیں آدھے جدا میں مولا رضا دے دربارج پہنچے آن جی میں نبی بیٹھا ہاں اوہیں علی بیٹھا ہے سبحان اللہ بھائی کیا بات توڑی تائی تھی بھائی حیدری جس طرح نبی بیٹھیں انہوں ہیں علی بیٹھیں انہیں کتار انہیں تائشت انہیں خورمیں کھجورہ تے لوگ پہ لیندیں تے مولا تقسیم پہ کر دیں آدھے میں بھی شامل ہو گئے کتار ہے جدا میری بار یہی تو امام رضا نے کھجورہ چاہا کے میری جھولچ پائیں آدھے جی میں راتی خواب اچھ بیٹھا ہوں دیہاڑی بھیوں میں بہرے کھان دی رہی ہیں تے گن دی رہی ہیں رات آلیاں بھی اٹھاراں ٹانڈ لطف لوے ستر دا بھئی بہت مہربانی بھئی میارت گفتگو ہو رہی ہے رات آلیاں بھی اٹھاراں دن آلیاں بھی اٹھاراں جملہ تبدیل کران نبی آلیاں بھی اٹھاراں علی آلیاں بھی اٹھاراں اور ستر آسن کر کے آگئے نبوہت آلیاں بھی اٹھاراں امام آلیاں بھی اٹھاراں آدھے میں زمین چھوڑیے میں کہ خاجہ بس اللہ تربی ذرا میری طرف سفارش کر دے کہ امام میری زامن دو چار خجورہ ہورچ دے میں چہر رضا تے جلال ہے فرمایا سون اگر میرے نانے تین اٹھارا تو دھیر دیتی ہیں توہ تین اٹھارا بھی دیتے ہیں حیدری علی اللہ بولے حیدری بہت مہربان اگر میرے نانے تین دیتی ہیں اٹھارا تو زیادہ اگر اٹھوں اٹھارا ملین توہ تین اٹھارا دیتی ہیں آخری جملہ اور خطہ میرا بیان مامون دے دربار چک بندہ آیا وہ ساکیا میرے قول جی مصطفیٰ دیزول فدیٹ والن موہ رسول لوگ اقیدتا نگمت دے اقلا پچھا ہٹتا ہے اقیدتا بہی سے کوئی اعلان ہو جاوے بہی یہ کپڑا جڑا ہے ذریعے حسین تو آیا تو اسی اقیدتا نہ سو نیڑے مگر اقلا سوچے سو بھئی یہ کیا پروف ہے کہ اے اوہ کپڑا ہے پڑھ لے کے بندے بیٹھے ہو اقیدتا نیڑے آئے زیارت کر کے اقلا پچھاٹ گو انہاں کے جیسان کی میں پتہ لگے کہ مصطفیٰ دیزول فدیوال ہے انہاں کے کون دا سکتا ہے خاجہ مراد یعنی حرسمہ بن آئین بلندواز کر کے آتے اوہ دا سکتا ہے جن دے گھار دے ہیں امام رضا ہاں انہاں کیا کونتا اگے بھی سیدن دے گوئے تھے ویندیہ نہ دی یہ نمی گل کوئی نہیں آؤ سبی نامی غلام امام رضا دے ہیں توجہ دکل باب ہویا امام رضا اپنے دربار چاہ چہرے رضا چھو نور دیئے لائٹ ہیں مامونہ کے ساڑھے گول والن محمد مصطفیٰ دیزول فدی اٹ والن اس بندی تتاوے کے مصطفیٰ دیزول فدی والن امام فرمایا میں ہاتھ بدھا ہے نمین فرمایا تیرے دسان دی لوڑ نہیں میں امام جاندہ تو کڑے کام نہ لیں وہ رمال مولا دے دستے امام مت دے آیا مولا نے رمال کھولیا تا دا دی آٹھ لو بھی میں گل کر کے جا رہے ہیں تائی دشیہ سنیوں حق ادا کر دیوے والن دی کھول تا دا دی آٹھ اٹھا چو ترے چاہ کے مولا سٹھ چھوڑے بیٹھے ہی کوئی نہ ہو اب میں آ جو گئی ہاتھ بے نیازی پہ کر دیو توجہ ہے جا کوئی نہ ترے چاہ کے سٹھ چھوڑے امام رضا فرمایا ترے وال سٹھے نہیں نہیں چوپ روہے مطبعہ روکو سنن دا ہوئے بیٹھے میسیج توجہ فرمایا ترے وال سٹھے نہیں گل ہور سونی کر کے کرا امام رضا فرمایا ترے وال میرے نانے محمد نہیں ترے نہیں پانج نمازی ماتمی بھی لہے داری فرمایا پانج وال محمد مصطفیٰ دی زلف دے وال مگر ترے وال جڑے نے میرے نانے مصطفیٰ دی نہیں ہاں حال بتا ہے جڑے پانج انا پانج اے پانجوں وال جی نہ دیا قسمہ اللہ قرآن اچھ پہ چاہیں دے قرآن اچھ پہ چاہیں دے مامونہ کے مولا توڑے گھار دی گالے سن کی میں پتہ لگے پانج وال توڑے نانے محمد مصطفیٰ دی زلف دے وال ان کائنات دیا خوشیاں چہرے رضا دیں فرمائے سنو قلونا محمد سارتو امامہ لہا کے فرمیدن قریب آؤ اور محسوس کرو انہ پانج والا تے میرے زلفان دی خوشبو ہکے بسم اللہ بسم اللہ قرآن سلام پر عزت قلونا محمد کہ انہاں دے فرق کوئی نہیں جو پہلے دا فیصلے وہ بارویں دا فیصلے جو بارویں دا فیصلے وہ ادھالے دا فیصلے انہاں دے فرق کوئی نہیں توجہ قرآن سلام تو انہاں نے تو انہاں سے حادی عطا کی تے جنہاں دی نظیر اللہ دے جہانج کوئی نہیں میں کائنات ایسے بندے رٹھیں جنہاں دا توحید یقیدہ کوئی نہیں جنہاں دا توحید پتہ ہی کوئی نہیں وہاں دن بے کائنات ایک دھماکے نال وجود چاہیے دھماکے نال ختم دہریے توجہ مگر پھر میں کوئی ایسے بندے بھی رٹھیں جنہاں توحید تو سمجھے چاہیے مگر محمد جیسا نبی نہ ملیا جنہاں ملیا یا بلیا شکر ادا کر لو مجلسے حسین اللہ دا کسی دا نو کسی دا عیسیٰ کسی دا موسیٰ کسی دا یحیٰ کسی دا ذکریہ کسی دا سلمان ساڑھو نبی ہے جنہاں نبیاں دا نبی ہے ملائے تعالیٰ تائیدہ حق ادا کرے کنا ہم بندیاں توحید مل گئی پر محمد جیسا نبی نہ ملیا کنن اللہ بھی مل گیا محمد بھی مل گیا پر علی جیسا امام نہ ملیا اے دری اور تو انتو اللہ نے بارہ امام عطا کی تے ایسے امام کے جنادی نظیر اللہ دے جہانج کوئی نہیں بستے انت جاگتو وکھے اجڑ انتے کبرانال کبران نہیں رہی بسم اللہ قرام میں اے ہونے تھوڑے دن ہوئے میں چودہ معصومہ دا سلام کر کے آیا مشہد امام رضا بادشاہ تو سلام ساڑے شروع جنت البقی محمد دیدی اجڑی کبر شیعہ سنی حاجی میری مجلس اج بیٹھے ہو تو سوی تائید کرے آج بھی کوئی شیعہ سنی پاک مصطفیٰ دی زرین ہاتھ نہیں لا سکتا لفظِ بدت استعمال کرے کوئی بندہ روزہ رسول اللہ پاس ہاتھ چاہا کہ دعا نہیں مانگ سکتا چیئے تو آٹھے رون واسہ جملہ پہ آدھا کوئی بندہ بطول دی کبر دے سلوات نہیں پڑ سکتا یہ ہی معرفت آلے لوگ میں بسم اللہ کرا بابا جی تجھ سید ہو جتنے سید دیگر بیٹھے میں ایک جملہ پہ آدھا میں ستر دہ سیسی کے مجمع سید کتے بیٹھے تو سیدان دا درد رکھنا لے کتے بیٹھے بابا جی یقین کرے میں ایک جملہ دا غلط بیان نہیں کرا تب پاک بطول میری شفاعت نہ کرے کسے مزدور دی 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 بھی یہ کبر نہیں الحمدللہ الحمدللہ جی میں محمد دی 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 کبر میں بسم اللہ کرا اللہ تو رہائے قبول تے منظور فرماوے جڑی آج بھی کبر چواز بیان دی بابا زخمی تھی دی رول گئی یہی کبر الحمدللہ الحمدللہ جی جی میں نوکرہ میں نوکرہ ماہ حسین دی تو آج اترام کرے اللہ اس نگر نوشیعہ اور آل سنت سمیت تاکہ ہم سلامت رکھے اللہ اس ویڑے نباد و شاد رکھے اللہ انہ عزت رزق اور وقت چیزافہ کرے کسے مزدور دی 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 کبر میں ترے چار تروٹیاں یا اٹھان لگی چار پتران نار رلا کے نہ محمد زخمی بھی اجازت میں ایک جملہ کھا ایک حکبہ سے اس دی کبر جنہ کفر بہن تیر چھک دیا رہی آہ واہ واہ یار کو بیڑے درد لوگ یہ تو دوڑی محبت جو میں سفر کرایا میں بسم اللہ کرا حسن امیر دیکھوں اس دی کبر جیڑا شام دا بے جرم کہ دیا اگر کسے سنی بھران سمجھ نا اوہ امام سجاد جنہ سج پاس زینب جی ماں کہ دا مرحبہ داران مظلوم کربلا جنہ کھبے پاس سکینہ جی بھین قید جی روپے ہو تا شیعہ سنی میں دعا مگ دا میرے اللہ شاء اللہ کسے بھرا نال بھین قید نہ ہوئے الحمدللہ شاء اللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے مر ویندہ پتر جنہ نال ماں قید ہوئے مر ویندہ بھرا جنہ شہادتگاہ حشرات الارض دا قبضہ ہوگے سب بچھو کیڑے مگوڑے قبضہ نہ کر لے حکومت شام نے تخت لگ وایا جنہ بندہ اندر ویسی جنہ علید شہادت حسین تباد علید اندھی اندھی قید کر شام لے انہ اس وقت شیعہ سنی بھائیو گل انہ انہ کیا بطول دیاں دیاں میٹنگ یہ نور محل میں آدھا ظالمہ نہیں آکھے نور محل کیڑا دی جی تیران علید نو آتے دیاں تکیسے ظالم آکیا بھی وہ جی پرانی بادتگاہ ہے کھنڈر جی بن گیا جی حشرات الارض قبض ہے اگر میں ستر پہنچا لئی تا من وین کرنے دی لوڑ نا پوسی ایک تا نسل بطول دی مقوی سی دو تیری حکومت حرف ناسی پہلا قدم لی دی دی دا زندان بے مبیر آیا اور شیعہ سنی آتا چوتھے امام دی رات ود بھئیے بی بی قدم پچھا ہٹا کیا دی سجاد بہن میں رون دا اکھا بند کرو زینب آگئی 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 بی حشرات الارض نے حیاء کی تا کسی دے گھر انشاءاللہ اللہ تو جائیان دے کاج رکھے پر دے سلامت ہوئے تو آگئے گھر ہی ترہ چار سال دی دی ہوئے زر آج رات اللہ منظر بنا اپنے زینے جی گھار چوہ دیا تو آگئی آرام کی تا چھوٹی دیا اسی بولو جنہ صبح ترن لگا اسے مجلے سے دی تو لے نکلے اسے چھوٹی اولاد تو لے نکلے اسے تکی دیا نو نار لا کھ آگئی اسے ای گالے جڑی سشیاں گھار بان نہیں دین دی ازادارو ساڈیاں تھی آج بھی غریب دی دی بھی تا نرم تکی سر رکھ سم دی او ہون دی بھی صحت من دی او زخمی بھی نہیں ہون دی مرجام موقع میں نپڑا شام زندان جھوسین دی تھی پتھر دا سر آنہ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو جب تلق زندہ رہی سونے سے گھبر آتی رسی آنہ چاہ کے پیادی سر چاہ جو تاریخ ملے اما میں چھٹ دی مہمان اما میری مرضی حک ویری میں بابا ملے میں یتیم تنال اصیر اپنے دور دی زہر اما میں منگ دی دعا تسی آمین شرم نہ کرے آئے میں جواب دیو جڑ جوان بیٹھ دعا منگ دیو دعا دیو دعا دیو دعا دیو دن دس تاریخ ملے صاحب کتاب لکھ دیو رباب دیو ہاتھ نکلی 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 جڑ گال چر سیا چر ہاتھ گر دن دن جڑ بین کی تش شام کرب لاب گئ میرے اللہ میری دادی دی زخم پہلو دا واست ایک دفع بابا ملا مظلوم دا سار یزید محل لے جا عبداللہ دمشق دی ڈیو ٹی مظلوم دا سیر پرواز کی سیر ونج لگا محل رچھات نا مو پھر زندہ آنا لے پاس خوش تے کٹی گا یا رکھانچو آواز آئے جیو میری شام دیکھے دین بچ جیو میری اللہ را سین سکینہ لگ میری آخہ شاء اللہ اپنے کسے غم بہی نہ رو سی سنی آؤ قیام دا منظر آئی جیڑے ویلے شمر مظلوم دا سیر لے زندان دے ہوئے تے آئے میری زبان مطاقت نہیں جو میں تون دس سیر کیڑی رنگ چلایا بس سیر ان چایا جو ماں تو جنہ چھوٹ گئی کڑیاں لے حت آئے باب دس شمر گل کی تی زین اچ رکھ تے میں تون بہین سنونا سنوان سجاد جیتا ہی تیری بہین چپ نہ کرے سی میں کھلوتا زندان دبوے تے جدا بہین چپ کر جا باب دس سر دے آیا تیری بہین کھانے مظلوم دیا بہین جو کوئی ہاتھ نہ لائے از دار و کڑیاں لے حت دباب دس سر رمال فرمائے باکر لال زر داد دمو تو رمال ہٹا میں ریکھ تھا سی اللہ راس کی وی ہوندے جی جبریل دے پر تسمدہ ہوندے شام اس کی میں پہ نب دی از دار و رمال ہٹے از منظر بنے آئے اپنے زین سجے دیا زلف خبے خبے دیا سجے دا ریتے اکبر دخون توجہ ہے جا کوئی زخم رخ سار میری زبان سون کے تو اڑی ہائے نکلیے امام ڈی ٹھے پہلا وین کر دیں اکبر دا بابا تو ہے الحمدللہ بسم اللہ کرم سکرہ دا بابا تو ہے آوازان دا اکھا کھول میں بڑڑا ہوگیاں بلا انہائے کرنا لے امام اکھا کھولیاں تا کڑی الجوان دی چیتی ڈاڑی نظر آئیے ہولے رنگ بدلا گئی مرحبا عجر کو من اللہ اولے اولے آواز آیا اے بابا کربلا تو دی بیت دا ہری سفائے دو گئی جہن دے مذہب جمہ تم جے آواز آند میری مجبوری آ میں اکبر دے آن چو برچی دا پھال کٹ آ جھکدہ جھکدہ پی دی دا ہری بے گئی رتا ویچا میری آنکھیں مرحبا بسم اللہ کرا میری آنکھیں رنگ بدلا تڑب کے آدھ دی دٹھے حسد قاتل الحمدللہ الحمدللہ عجر کو من اللہ مرحبا زیادہ روجی میں بین دی نظر پی آدھی امہ چھڑ دی میرے بھرا دی رات واد بھئی سجاد آدھ مناب کے آدھی اللہ دی آت بین نو دس کہے دی میری ملاقات کون آئے مار جاوا موقع میں پڑا سیاد آدھ واد آدھ سبر کرے ساں قیامت آئی میرے پیون دی شیعہ میرے سبر رات رو سین سیاد آدھ مٹی تبہ جا ایک وار نکی جا جھولی بنا جتنے روندے پیو ہار بند پڑا پڑا زین اپنے گھار چلائے کے جا ایک گالدہ جواب دیو تھی کی میں نہ مر جہن دی جھولی چھ پیاد کٹ آیا سار آوے مات میو جی میں پیاد سر جھولی چایا پہلا ویڑ کر کے آدھ باب رول گئی آہ الحمد پہلا ویڑ کر کیا دی باب باب میرے کنہ دا خون نہیں رکیا دو جا ویڑ کر کیا دی باب تیرے باد سانو بہو مار یعنے ایو دو یا ترے ویڑ کی تیز پیود مون تی مون رکے چوب کر گئی جن شمار دا کھلو ونا یاد ایک مین تا مار کیا دے سجی تیری بین چوب کر گئی جلدی کر باب دا سیر چا دے جوان ایک دم چاہ دے پانچ پانچ میری مٹی تے جھان پون دے لائی قرآن میرے سار تراغ جیڑ لے بین دی جھولی چوب باب دا سار چا یا علم پہ لکھ دن سیر دے سمت دا پا کنگی نا حول حول آواز آرہ مین چھوٹی کہ دن عجر کمان اللہ یو انتدار ختم ہوگی میری پڑھائی ایک دائک وین قبول فرمال ایک مشکل ترین دعا دل چک جڑی قبول نہیں پی ہون دی اے سلا کی آل باب دا سیر چاہ کے ملوند سامن روح غیر تائن فرمین دن کمین میرے پیو دا سیر حیاء نہ لے جائیں مار جاوا ماؤ کا مین پڑھ تان مار کیا دہ سج آد آج تیری رات کی آد بھئی سی یاد آد کان کار جی ری مون آل کند کٹ دیا میری بھین مار گئی شیعات واجب جماعت کر آد جی تیری بھین مار گئی تک فر یزید پھو سی یزید کفان دانا میں بی بی دلا بھل لینا آل 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 میرا قدی وی رس جا دے جی پھار سگ دے زینت سعداد بحر المصائب جناب علی حسین لجفی صاحب ذکر محمد وعنی بیعت محمد کی سعدت کے ممبر آل